اسلام علیکم دوستو کیا آلینٹک ٹار کے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے آئیل ٹی ٹوانٹی ٹو تھادن ٹوانٹی پور سیونتھ میچ دوستو اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کرلیں بے لائکن بھی دبا دیں تو دوستو کٹ کے ریلیٹڈ یوگی ویڈیوز ہوگی ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو بغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈیزن وائپرز وی ایس گلپ جائنس کے میچ کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو ٹوز کی تو ٹوز جیتا ڈیزن وائپرز کے کپتان نے اور انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا گلپ جائنس کی ٹیم نے مقررہ بیس اور ہمیں ایک سو ساٹھ رن بنائے اور ان کے چھے کھلاڑی آنٹ ہوگے اور اب بات کریں گے گلپ جائنس کے بیٹسمنوں کی تو دوستو گلپ جائنس کی جانب سے کرس لن نے 63 رن بنائے 42 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا جورڈن کوکس نے 32 رن بنائے 29 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا پھر اسمان خان نے 16 رن بنائے 13 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے تو دوستو یہ دی گلپ جائنس کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے ڈیزن وائپرز کے بولرز کی تو دوستہ ڈیزن وائپرز کی جانب سے شاہین شاہ فریدی نے چار اوروں میں بائیس رندے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بہرندو حسرنگا نے چار اوروں میں چھبیس رندے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور محمد عامر نے چار اوروں میں ستائیس رندے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی ڈیزن وائپرز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جواب میں ڈیزن وائپرز کی ٹیم کو مکررہ بیس اور ہمیں ایک سو ایک سٹھ رنس کا ٹارگل ملا جو کہ انہوں نے اٹھارہ اشار یا چار اور ہمیں چیز کر لیا ڈیزن وائپرز کی ٹیم نے اٹھارہ اشار یا چار اور ہمیں ایک سو باسٹھ رنس بنائے اور ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور ایسے یہ میچ ڈیزن وائپرز نے چھے ویٹو سے اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو بات کریں گے ڈیزن وائپرز کے بیٹس بنائے کی تو دوستو ڈیزن وائپرز کی جانب سے ویرندو حسرنگان نے پیالیس رن بنائے انیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا ایڈم ہوز نے انتالیس رن بنائے پینتیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور ویکٹ کیپر بیٹسمن آزم خان نے چھبیس رن بنائے چودہ گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے تو دوستو یہ دی簡ی وائپرٹس کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے گلل использ کے بولرات دوستو گلم جائنس کی جانب سے ڈامینک ریکس نے چار اوڑوں میں انیس رندے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور رچڈ گلیزن نے چار اوڑوں میں انتیس رندے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دیجان وائٹ اور گللž 있나 کے بولر کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ mag же ڈازن وائپرز عبت سے اپ نامigne چکا ہے جی تو دوستو بات کریں گے پلیئر آف دی میچ کی تو دوستو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا ہے ورندو حسر انگا کو انہوں نے پہلے تو چار عوروں میں 26 رن دیکھے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد بیٹنگ میں 42 رن بنائے انیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو پلیئر آف دی میچ ورندو حسر انگا تو دوستو یہ تھی آئی آئی آئل ٹوانٹی تو تھاؤزن ٹوانٹی فور سیونت میچ ڈزن وائپرز وی ایس گلف جوائنز کے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن اب تک پہنچتا رہے گا تو دوستوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی